اچھا یہ کون سا پود ہے یہ موت یہ کا پود ہے اس پہ بھی وائٹ پھول آئیں گے یہ بھی خوشبوک دیتا ہے یہ بھی دن کے وقت دیتا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اسلام علیکم میں ہوں انمول علی اور آج ہم موجود ہیں حمزہ نرسری میں جو کہ ایچ نائن اسلامباد میں ہے ناظرین اگر آپ کو پودو سے لگاؤ ہے اور آپ اپنے گھر میں پودے لگانا چاہتے ہیں تو آج کا شو ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی شو میں کہ گھر میں پودوں کو کیسے لگایا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بال کیسے کی جاتی ہے اچھا یہ کون سا پود ہے یہ موت یہ کا پود ہے اس پہ بھی وائٹ پھول آئیں گے تو یہ بھی خوشبوک دیتا ہے یہ بھی دن کے وقت دیتا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اچھا اس کے پتے یلو کیوں ہو رہے ہیں اس کو پانی کم ملے تو ویسے بھی یہ سردی کا موسم ہے سردی میں تھوڑے سے پتے یہ یلو یلو کر جاتا ہے ابھی موسم بہار آگیا یہ پرانے پتے گرائے گا اور نئے پتے نکالے گا وہ گرین ہو جائیں گے تو اس پہ پھول کتنے عرص کے بعد آتے ہیں یہ سردیوں والے دو تین ماہ نہیں آئیں گے جو پھول سردی ہوتی ہے سردی ابھی موسم بہار ابھی یہ پھول وٹھائے گا گرمی پورے بھی یہ بھر کر پھول دے گا تو یہ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوتی ہے اس پودے کی عمر تو اس کی لمبی ہوتی ہے اٹھ دس سال کر لیں پھر پھول کم کر جاتا ہے ابھی اس کی جو ایج ہے وہ ایک سال کا ہے جیسے اگر اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے یہ اس کو پتے وہ کھانے شروع ہو جاتی ہیں سونڈی وغیرہ لگ جاتی ہے تیلہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر ہم سپریے کر دیتے ہیں اسی ٹیم تو اس کو پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے اس کو پانی زیادہ تر چاہیے ہوتا ہے ابھی اس کو ہم ڈلی ڈالتے ہیں پانی کتری بھی سردیوں میں کم دو تین دن کے بعد ڈالتے ہیں موتیے کی شورت بہت سنیا تمام پھولوں میں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ موتیے کا پھول ہے اس کی خوشبو ہے اس کو کلی بھی کہا جاتا ہے یہ اکثر یہ روڑوں پر یہ ہارشار بھی اس کے بنتے ہیں یہ مالہ وغیرہ بھی اس طرح پھول ہم نے کھیتوں کے کھیتے لگایا ہوتے ہیں وہ پھولوں کے لیے لگایا ہوتا ہے پھول توڑ کر اس کے سیل بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کے پرائز کتنی ہوتی ہے یہ پودے کی 100 روپے پرائز ہے اور زیادہ سے زیادہ پرائز کتنی ہوتی ہے اس کا بڑے گملے میں لگے گا تین سو روپے میں چھوٹی تھیلی میں لیں گے وہ پچاس روپے کا بھی ہے تو اگر یہ پودا گھر میں خود لگانا چاہے تو کیسے لگاتے ہیں یہ کہیں بھی پودا لگا ہو گیا ہے تبھی جب موسم بھار آئے تھا اس کی وہ کلمیں کٹیں وہ کلمیں آپ خود بھی لگائیں گے تو پودا اس کا چل جائے گا وہ گجا ہے اچھے اس کے کلم کیسے لگائی جاتی ہے یہ پودے کی یہاں سے ہم یہ جب ہم کلم لگاتے ہیں یہاں سے پودے کو کار لیتے ہیں کٹر کے ساتھ یہاں سے یہاں سے کٹا جائے گا ادھر یہاں سے کٹا جائے گا یہاں سے یہ پودے کی شاہ آ جائے گی یہاں پہ یہ کیا رہی ہے یہاں پہ ہم اس کی اتنی یہ روٹ یہ ایسے لگا دیں گے یہ پودے یہاں سے یہ اپنی شاہیں نکالنی شروع کرتے گا جب موسم برسا سامنے یہ آ جائے گا برساد کامپل کمپل 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 کمپ اور بڑے آتے ہیں خوشبو ایک جیسی ہے دونوں کی سیم اور تیسری اس کی بیل بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی کلم لگتی ہے ہاں سیم کلمیں تینوں ریٹنگوں کی بھی بیل کی بھی لگائیں تو کلم بھی لگے گی اور دوسرے موٹے ملے پھول کی لگائیں گے وہ بھی بیل ہی لگے گی اور یہ دیسی والے کی بھی کلم ہی لگے گی اگر آپ نے پھولو کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا